اسلام علیکم دوستو میرے نامے عصیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی اور کونے میں بھی موجود ہے جس کے وجود کو نہ تو آج تک وہ سمجھ پایا اور نہ ہی اس تک رسائی حاصل کر بایا کیا اللہ تعالی نے جن فرشتوں اور انسانوں کے علاوہ بھی کائنات میں کسی سمجھدار مخلوق یعنی ایلینز کو تخلیق کیا ہے آج سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ چند مذہبی سکولرز کا بھی یہ ماننا ہے کہ انسانوں کے علاوہ بھی کائنات میں کئی اور مخلوقات موجود ہیں جس کے چند حوالہ جات قرآن کریم سے وہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں اور ہم نے آدم کو عزت بکشی ان کو جنگل اور دریاں میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی اس آیت مبارکہ میں الفاظ بہت سی مخلوقات کا استعمال کیا گیا ہے کہ انسانوں کو بہت سی دنیاوی اور آخرت کی مخلوقات پر فضیلت دی گئی ہے غور کریں کہ بہت سی مخلوقات پر سب مخلوقات پر نہیں اور ہم جانتے ہیں کہ انسان جنات فرشتوں اور زمین پر مجود چرند پرند ان سب مخلوقات سے افضل ہے مگر کوئی ایسی مخلوق بھی کائنات میں ضرور مجود ہے جو انسان سے بھی افضل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے فضیلت والی مخلوق لیکن وہ کیا ہے اور کائنات میں کہاں مجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا بلکل اسی طرح سے سورہ شورہ میں ہمیں ان مخلوقات کے وجود کا اشارہ کچھ اس طرح سے ملتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اسمان اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے اس میں پھیلا رکھے ہیں اور وہ جب چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہیں اس آیتے مبارکہ پر غور کریں تو اسمان اور زمینوں کے اندر جانوروں کے پیدا کرنے اور انہیں پھیلا دینے کا ذکر کیا گیا ہے زمین پر مجود جانوروں کے وجود سے متعلق تو ہم جانتے ہیں مگر اسمانوں پر مجود جانوروں سے مراد یقیناً کوئی ایسی خلائی مخلوق ہے جس کے متعلق ہم اب تک نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے اسی طرح مزید سورہ روم میں بیان ہے کہ کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو حکمت سے اور ایک مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں ہیں اس آیت مبارکہ میں بھی الفاظ جو کچھ اسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں کائنات میں مجود کئی مخلوقات کے وجود کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتا ہے لیکن یہ مخلوقات کیا ہیں اور کائنات میں کہاں مجود ہیں شاید یہ ہم کبھی نہیں جان پائیں گے کیونکہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں تخلیق کی ہیں جن کے بارے میں انسان کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی کبھی جان پائے گا کیونکہ یہ اس کی حکمت ہے اور بے شک وہ سب سے زیادہ علم اور حکمت رکھنے والا ہے یعنی اگر کوئی ایسی مخلوق کائنات میں مجود بھی ہے تو انسان چاہ کر بھی کبھی اس تک رسائی حاصل نہیں کر بائے گا میں پوری یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ خلائی مخلوق جیسی کوئی چیز اس پوری کائنات میں وجود نہیں رکھتی کیونکہ قرآن کریم میں ہمیں ان کی مجودگی سے متعلق اشارہ ملتا ہے جبکہ دوسری طرف بیان کردہ ہر آیت کا مفہوم کچھ اور بھی لیا جا سکتا ہے مثلا اسمانوں اور زمین کے درمیان ستارے سیارے اور پوری کائنات کا نظام بھی مجود ہے اور یہ سب کچھ اسی کے حکم سے ہی چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا ہے وہ جب چاہے اس سب کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے بہرحال ہماری ناکی سکل اب تک اس کو سمجھنے سے کاثر ہے ہماری کائنات اس قدر وسیع اور پورا سرار ہے کہ اس تک مکمل رسائی حاصل کرنا انسانیت کے لیے ناممکن ہے کیونکہ دنیا میں سب سے تیز رفتار روشنی کی رفتار ہے یعنی تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ یہ اتنی زیادہ تیز رفتار ہے کہ ہم ایک سیکنڈ میں زمین کے گرد سات چکر لگا سکتے ہیں اگر اسی رفتار سے یعنی روشنی کی رفتار سے ہم مسلسل ایک سال سفر کریں تو اسے ایک نوری سال یا ون لائٹ ایر کہا جاتا ہے اور کائنات میں فاصلے کئی ملین یا بلین نوری سال کے فاصلے پر واقع ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ انسان کائنات کی وسطوں کے سامنے کس قدر بے بس ہے ہماری اپنی گلیکسی ملکی ویوی تقریباً ایک لاکھ نوری سال جتنی وسیع ہے اور اس جیسی نہ جانے کتنی عربوں کھربوں گلیکسیز اس کائنات میں مجود ہیں ہر گلیکسی میں عربوں کھربوں ستارے اور ان کے گرد گھومتے سیارے مجود ہیں جن تک ہم چاہ کر بھی کبھی نہیں پہنچ پائیں گے یہاں تک کہ ہمارے نظام شمسی میں مجود سورج سے سب سے قریب ترین ستارے کا نام الفا سنٹوری ہے جو ہمارے سورج سے چار اشاریہ تین نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے ہمارے سورج کی ہی طرح اس کے گرد اس کے سیارے مسلسل چکر لگا رہے ہیں کیا اس قدر وسیع کائنات میں ہم انسانیت ہی ایک اکیلی مخلوق ہیں جو مجود ہوں گے کیا ہم اکیلے ہی ہیں جو اس کائنات کو سمجھنے اور دیکھنے کی سلائیت رکھتے ہیں کیا اس کائنات میں ہماری زمین ہی ایک واحد سیارہ ہے جس پر زندگی انسانی شکل میں مجود ہے سائنسدانوں کے بیترین اندازے کے مطابق ہمارے نظام شمسی کے سورج کو بنے ہوئے تقریباً ساڑھے چار ارب سال ہو چکے ہیں اور تقریباً اتنا عرصہ ہی زمین کو بنے ہوئے بھی ہو چکا ہے لیکن ہماری گلیکسی یعنی ملکی وے میں ایسے ستارے بھی مجود ہیں جو ہمارے سورج سے بھی پہلے وجود میں آئے اور ان کے گرد ان کے سیارے چکر لگا رہے ہیں ممکن ہے انہی میں سے کسی ایک سیارے پر زمین کی طرح کی زندگی کے اثار مجود ہوں ناسا کے کیپلر مشن کی حالی ریپورٹ کے مطابق تقریباً چالیس ارب سیارے اس کائنات میں ایسے مجود ہو سکتے ہیں جن کی جسامت اور محول ہمارے زمین کے جیسا ہو اور ممکن ہے کہ وہاں زندگی بھی مجود ہو یا پھر کبھی مجود رہی ہو انسان کو اس زمین پر آئے تقریباً دو لاکھ سال ہو چکے ہیں اور اس دوران اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا ہے کہ زمین کے مدار سے باہر نکل کر مریخ پر اپنی مشینلی بیچ چکا ہے ممکن ہے کہ یہ مخلوقات انسانوں کے زمین پر مجودہ دور سے پہلے مجود ہوں لیکن کسی حادثے یا آپس کی جنگوں کے نتیجے میں اب ان کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہو جیسا کہ دنیا میں عالمی جنگیں رڑی گئیں یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس مخلوق نے اب تک انسانوں کی طرح سائنس اور ٹکنالوجی میں اتنی محارت حاصل نہ کی ہو کہ وہ انسانوں سے کسی طرح رابطہ کر بائیں ہماری گلیکسی ملکی وے میں سورج سے بھی پرانے ستارے مجود ہیں سو ممکن ہے کہ کئی کوئی مخلوق اب تک ٹکنالوجی میں اڈوانس ہو چکی ہو مگر اپنی کائنات میں مجودگی کے متعلق سگنلز کچھ اس طرح سے بھیج رہی ہو جسے سننے کی ٹکنالوجی اب تک ہم انسان اجادی نہیں کر پائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سگنل ہمیں اس ٹائم پر نہ مل رہے ہوں جس وقت ہم انسان ٹکنالوجی میں اڈوانس ہو چکے ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ یہ سگنل تب بھیجے گئے ہوں جب انسان پتھروں کے دور میں مجود تھا اور اب وہ سگنل ختم ہو چکے ہیں کیونکہ اب وہ مخلوقات بھی ختم ہو چکی ہیں مگر آج انسان اڈوانس ٹکنالوجی کے ساتھ مجود ہے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خلائی مخلوق ہمارے سگنلز کو سن رہی ہو مگر اس کا جواب نہ بھیج رہی ہو انہی سائنسی مفروضات کو مدنظر رکھ کر نائنٹی سیونڈی سیونڈ میں خلا میں لانچ کیا جانے والا ناسا کا ویوجر سپیس کرافٹ جس پر ویوجر گولڈن ریکارڈ کے نام سے دو پلیٹیں نصب ہیں ان پلیٹوں پر انسانی تحضیب سے متعلق چند تصاویر اشاروں کی صورت میں اور کچھ ریکارڈٹ آوازیں مجود ہیں تاکہ اگر کوئی بھی خلائی مخلوق ہم انسانوں کو تلاش کرنا چاہے تو ان ریکارڈز کے ذریعے انسانیت کو ڈونڈ لے ضروری نہیں کہ یہ مخلوق صرف اسی شکل میں مجود ہو جیسا ہمیں ہالی ووڈ کی فلموں میں انسانی شکل کے ایلینز بنا کر دکھا جاتا ہے زمین پر آئے روز نظر آنے والے ان ایلینز کی حقیقت ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے وہ زندگی کسی بھی شکل اور وجود میں ہو سکتی ہے حتیٰ کہ بیکٹیریا کی صورت میں بھی ممکن ہے کہ اس پوراسرار کائنات میں کوئی مخلوق مجود نہ ہو اور ہم اس پورے جہان میں اکیلے ہوں یا پھر کوئی ایسی مخلوقات مجود ہوں جس کے متعلق ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں دونوں ہی خیالات خوف زدہ کر دینے والے ہیں زمین سے باہر کی مخلوقات کا تصور ہمیشہ سے ہی متنازم موضوع آئے اور ہر شخص نے اپنی اکل کے مطابق اس پر دلائل دیئے ہیں لیکن دراصل اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی کبھی جان بائے گا مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفرمیشن کو ضرور شیئر کیجئے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میرا نام ہے حسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی